ہیلو گائز ویڈیو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو کا ٹوپک کیا ہے تو وہ دوستو تھم نیل اور ٹائٹل دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی ویڈیو کا ٹوپک آخرکار ہے کیا تو آج کی ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ ہونڈا سی جی ونٹ فائف ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل پاکستان کی مارکٹ میں کب لاؤنچ ہوگا اور کیسے اس کے اندر کوئی چینجز ہوں گی یا نہیں ہوں گی تو اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گی باقی ہونڈا سی جی وانٹ فائف کے بینڈ ہونے کی خبر ہے تو وہ بھی آپ کو ویڈیو کے اندر ہی پتہ چل جائے گی تو اب بھی اسے ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن وی انہوں بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دوست ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ہونڈا سی جی وانٹ فائف ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کے لاؤنچ ہونے کی بات ہونڈا سی جی وانٹ فائف ٹوینٹی ٹوینٹی تھری موڈل آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی مارکٹ میں لاؤنچ ہو گیا ہے تقریبا ہونڈا سی جی وانٹ فائف ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل بھی تقریبا چار پانچ چھے ماہ میں پاکستان کی مارکٹ میں لاؤنچ کر دیا جائے گا اور رہی بات ہونڈا س cg1-5 2024 موڈل کے بینٹ ہونے کی خبر تو یہ والی خبر ٹوٹلی فیک ہے کیونکہ ہونڈا cg1-5 کو پاکستان کی مارکٹ میں کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کی پرائز بھی کافی زیادہ انکریز ہونے کے باوجود بھی اسے لوگوں نے کافی زیادہ پرچیز کیا ہے تو اتنی زیادہ پرچیز ہونے کی وجہ سے تو یہ بائیک پاکستان کی مارکٹ میں کیسے بینٹ ہو سکتی ہے تو یہ بائیک تو پاکستان کی مارکٹ میں آئے گی ہی آئے گی اور رہی بات کہ اس کے اندر چینجز کون سی ہوں گی تو آپ کو تو پتہ ہے کہ 2023 موڈل میں بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی چینجز نہیں کی اور صرف گرافک سی چینج کر دیے تھے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہیں کی تھی تو آپ کو میں نے 2023 موڈل کا کمپلیٹ ریویو بھی سینڈ کیا ہے وارکراؤنڈ بھی سینڈ کیا ہے تو اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ دوست ضرور سے ضرور ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں اور ہونڈا سی جی وانٹ فائف کے اندر کونسی چینجز ہوگی 2024 کے اندر تو ہونڈا سی جی وانٹ فائف 2024 کے اندر آپ کو گرافکس چینج دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ کافی زیادہ یونیک گرافکس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہونڈا والے اور اس کے اندر اس کے علاوہ بھی کچھ چینجز کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے چینجز نہیں کر رہے ہونڈا کے اندر اور نہ کوئی ڈیجیٹل میٹر دے رہے ہیں اور نہ کہ ٹائر کے اندر کوئی ہمیں ریمز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو چلو گیس کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چینجز ہونی چاہیے تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہونڈا کو اس کے جو گرافکس ہیں ان کو کافی زیادہ یونیک کرنا پڑے گا اور ٹائرز کے اندر ہمیں ریمز دینے پڑیں گے اور کافی زیادہ یونیک تاکہ بائیک کی لک لگے اور باقی جو بائیک پاکستان کی مارکٹ میں اب لاؤنچ ہو گئی ہیں تقریبا یامہا کی اور پرائیڈر کی ان کا ڈیجیٹل میٹر ہمیں دینا چاہیے ہونڈا کے اندر بھی تاکہ بائیک اور زیادہ خوبصورت لگے ویسے تو بائیک کافی زیادہ اچھی ہے پاکستان کے اندر لیکن یہ والی بائیک تاکہ اور خوبصورت لگے اس وجہ سے اس کے اندر چینجز ان کو کرنی چاہیے باقی آپ کو تو پتہ ہے کہ اس بائیک کی پرائیز کافی زیادہ انکریز ہو گئی ہے تقریبا دو لاکھ پندرہ سولہ چالیس ہزار سے بھی اوپر ہو چکی ہے اس کی پرائیز اور مزید ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی بھی موڈل دن بہ دن اس کی پرائیز انکریز ہوتی جا رہی ہے باقی دیکھیں جب اس کا موڈل لاؤنچ ہو گا ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل تو میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ریویو بھی دوں گا اور کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائیں گے اس کے اوپر تو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو جن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بھائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دو ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں